انسان جب مصیبت میں آتا ہے رب سے دعا مانگتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری مصیبت میں میری دعا سن لے اور میری اس مصیبت کو دور کر دے کیا ہم یہ نہیں چاہتے ضرور چاہتے ہیں یقیناً چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من سر رہو این یستجیب اللہ لہو عند الشدائد والقرب جو چاہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے فَلْيُكْسِرِ الدُعَاءَ فِي الرَّخَاءَ تو اسے چاہیے کہ وہ آرام کے زمانے میں دعا زیادہ مانگا کرے لب اللہ نے خوشحالی دی تھی تو خوشحالی میں بد مست نہیں ہونا بلکہ اس حال میں بھی رب کی رحمتیں سمیٹنے کی دعا کرتے رہیں جب اللہ کو آسانی کے دنوں میں یاد رکھیں گے وہ رب ہماری آزمائشوں کے دنوں میں بھی دعا کو پورا فرمائے گا لہٰذا یہ خود غرضی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت صرف دعا مانگے اور کشادگی اور خوشحالی کے وقت دعا نہ مانگے ہمیں مقام عبدیت پر فائز ہونا چاہیے بندہ بن کر ہر وقت رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے اس نے خوش رکھا ہے دعا مانگے اس نے تنگ دست کیا مصیبت میں مبتلا کیا تب بھی دعا مانگے اس مقام عبدیت پر ہوں گے انشاءاللہ ورب کریم ضرور ہم پر انعیت فرمائے گا اللہ پاک ہمارا حامل و ناصر ہو